یہ ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند ہوگا کوئی پریشان شخص ہوگا اور یہ میرے پاس آ جاتا ہے تو میرے اس سے کیا ہوتا ہے میرا تو کاروبار ہے اللہ مجھے برکت دیتا ہے اب آپ دیکھیں سوچ یہ جو سوچ ہے ناظرین یہ سوچ ہمارے اندر سے ختم ہو چکی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمائین اما بعد فاؤز باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم آمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتعر اللہ ورسولہ فقد فاد فوزا عظیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید وَبِشَحْلِ صَدْرِ وَإِسِلِّ عَمْرِ وَحَلُ الْعُقْدِتَ مِنْ لِسَانِ اَفْقَوْا قَوْلِ مہتم ناظرین کرام مذرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ناظرین حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی آپ نے مجھ سے نماز روزہ یہ اسلام کے عراقین ہیں اس کے حوالے سے آپ نے مجھ سے بیعت لی اور کہا کہ تم نے دوسرے مسلمان کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنے ہیں یعنی خیر خواہی کرنے کے حوالے سے بھی مجھ سے بیعت کی ناظرین ساری زندگی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو یہ جو خیر خواہی ہے نا جس کو الدین النسیحہ کہا گیا ہے حدیث کے اندر الدین النسیحہ یعنی دین کیا ہے پورا کا پورا خیر خواہی ہے تو وہ اس پر پوری زندگی عمل کرتے تھے ان کا جو عمل تھا وہ کہتے تھے خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خیر خواہی کے اوپر بیعت لی ہے تو لہذا اس پر میں پابندی کے ساتھ عمل کروں گا ناظرین یہ خیر خواہی ہوتی کیا چیز ہے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے دیکھیں آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے مشورہ کرنے کے لیے تو آپ اس کو خیر کا مشورہ دیتے ہیں اچھا مشورہ دیتے ہیں بھلائی کا مشورہ دیتے ہیں اور اس کو اس کے لیے آپ کے دل کے اندر خیر خواہی ہے آپ خلوص نیت کے ساتھ اس سے کہتے ہیں کہ یہ کام تمہارے لیے بہتر نہیں ہے یہ اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے مثال کے طور پر ناظرین کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جی میں میرے بچی کا فلاں گھر سے رشتہ آیا ہوا ہے تو تمہاری کیا رائے ہے کہ مجھے اس رشتے کو کنسیڈر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا تم ان لوگوں کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو یا اس لڑکے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے ناظرین اب یہ شخص جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ رشتہ اچھا ہے وہ لڑکا بھی اچھا ہے اور فیملی بھی ٹھیک ہے سب کچھ صحیح نظر آتا ہے اس کو لیکن وہ صرف وصرف اس بنا پر یعنی حسد کی بنا پر جیلیسی کی بنا پر یا اس کو ایسی ہی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اس کا رشتہ اس جگہ پہ ہو اب ساری خیریں موجود ہیں لیکن یہ شخص جو ہے وہ خیانت کرتا ہے کیا کرتا ہے خیانت کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے نہیں میرے خیال میں یہ رشتہ مناسب نہیں ہے حالکہ رشتہ مناسب ہے لیکن یہ اس کو کہتا ہے کہ مناسب نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشات فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے کسی چیز کا مشورہ کرنے کے لئے اور تم سمجھتے ہو کہ اس کے لئے جو چیز خیر ہے اور تم اس کی طرف اس کی رہنمائی نہیں کرتے تو تم نے خیانت کی ہے تم خائن ہو لہذا ناظرین اس کو یہ بھی خیانت ہے بظاہر آپ کیا کر رہے ہیں ایک خیر کے کام کو آپ روک رہے ہیں اس کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں اس طرح کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ خیر خواہی کا معاملہ کرو لیکن سارے کے سارے انبیائی کرام جو پیغام لے کر آتے ہیں جو دعوت لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اپنی امت کو پیغام دیتے ہیں کہ اَرَلَكُمْ نَاسِيُنْ اَمِينَ تمام کی تمام انبیاء کا یہی قول ہے کہ ہم تو نصیت کرنے والے ہیں خیر خواہی کرنے والے ہیں امین ہیں یعنی امین بھی ہیں کہ جو بات تم تک پہنچا رہے ہیں اس میں کسی قسم کہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے تو تمام انبیاء کرام جو ہے ان کا یہی رویہ ہوتا تھا اپنے امتیوں کے ساتھ حضرت جریر کے بارے میں ہی آتا ہے کہ یہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے اور مختلف تجارتیں تھی ان کی ایک دفعہ ایک شخص آیا مارکٹ میں اور وہ اپنا گھڑا بیچ رہا تھا تو ان کے پاس آیا ان نے پوچھا تم کتنے کا بیچ رہے ہو اس نے کہا تین سو درم کا اس نے کہا یہ تین سو درم کا تو نہیں لگتا مجھے یہ تو ایسا ہے کہ تم اس کو چار سو کا بیچو تو اس نے چار سو کا بیچنا شروع کیا تو کہا کہ چار سو کا بھی نہیں لگتا یہ تو اس سے زیادہ کا لگتا ہے تو ناظرین انہوں نے اس سے بڑھاتے بڑھاتے آٹھ سو درم میں وہ گھڑا خریدا کہاں تین سو اور کہاں آٹھ سو درم تو اور جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے ایک شخص آیا تین سو درم کا بیچنے کے لیے اور آپ نے آٹھ سو کا خریدا کہا کہ اس لیے کہ اس کو اپنے گھوڑے کی اصل قیمت کا اندازہ نہیں ہے یہ اس کو پتا نہیں تھا کہ مارکٹ کے اندر اس کے گھوڑے کی کیا قیمت ہے وہ تو ضرورت مند تھا اور اپنی اس کی ضرورت تھی تین سو درم تو وہ یہ سمجھا کہ میرا گھوڑا تین سو میں بھی بگ جائے تو بڑی بات ہے تو اس کو تو اندازہ نہیں ہے اور ہم تو مارکٹ میں بیٹھے میں ہیں ہمیں تو اندازہ ہے کہ یہ چیز کتنے کی ہے تو لہذا ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اس کو میں نقصان سے بچاؤں اس کا نقصان نہ ہونے دوں ناظرین ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے بزاروں میں مارکٹوں میں خاص طور پہ ان بزاروں میں جہاں پہ یہ استعمال شدہ مال بیچا جاتا ہے بیچارے لوگوں کو کیمت کا تو پتا ہوتا نہیں ہے ایک چیز انہوں نے خریدی ہے پانچ سو پونڈ کی اب وہ بیچنے پہ لگاتے ہیں ان کو ضرورت ہے پیسوں کی انہوں نے اس کو کہا یار ہم نے پانچ سو کی خریدی ہے تو اب اس کی قیمت کتنی ہوگی مارکٹ میں ان دیکھتے ہیں نئی جو ہے وہی پانچ سو کی ہے تھوڑی سی پرانی جو ہے وہ چار سو کی ہے یہ ساڑھے تین سو تین سو کی لگا دیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کو آفر دیتے ہیں پچاس پونڈ کی بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ فری میں ہی دے دے اس کو کہتے ہیں یہ تو کبار ہو گیا یہ تو ختم ہو گیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے عام طور پہ آپ دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے تو حالانکہ اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم ہمارے اندر ہم اس کو اکل مند سمجھتے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ جب یہ سیزن چل رہا ہوتا ہے نا قربانی کا اور جانوروں کا خرید و فروخت کا تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گاؤں دھیاتوں سے اپنے جانوروں کو لے کے آتے ہیں جنہوں نے خود ان کو پالا ہوتا ہے اب وہ جب مارکٹ میں لے کے آتے ہیں تو مارکٹ کے اندر ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کون ہوتے ہیں جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ گاؤں کا آدمی ہے سیدھا آدمی ہے اور اس کو مارکٹ کا اتنا اندازہ نہیں ہے تو ایک گائے جس کی قیمت ایک لاکھ ہوتی ہے وہ کوشش کر کے اس سے ساٹھ ہزار کی خرید لیتے ہیں اور پھر وہی گائے جو ہے ایک لاکھ دس کی ایک لاکھ کی بیچ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے بڑا کمال کیا جی ہم نے بڑی ہوشاری کی دیکھو اس سے ہم نے پچاس ہزار کی خرید لی ساٹھ ہزار کی خرید لی اب اس کو تو نہیں پتا اس کی ویلیو کیا ہے تو لہٰذا ناظرین عام طور پر ہم اس کو اکل مندی سمجھتے ہیں تو ایک تو خیر خواہی کیا ہے خریدنے کے حوالے سے کہ بھئی آپ جس سے جو چیز خرید رہے ہیں اس سے صحیح طریقے سے خریدیں یہ نہ ہو کہ بھئی ایک دیکھیں ہم لوگوں کا عام رویہ ہے یہ عام طور پر ہمارا ایک ایک رویہ بن چکا ہے کہ ہماری خواتین کا ہم لوگوں کا کہ بارگننگ بہت زیادہ بارگننگ کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے میں آپ سے عرص کروں کہ ٹھیک ہے یہاں لندن کے اندر دکانیں ہیں شاپنگ سینٹر ہیں ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں آپ چلے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک قیمت لگی ہوئی ہے اس قیمت سے آپ خرید کے لے آتے ہیں آپ نہ بارگننگ کرتے ہیں نہ آپ ان کو کہتے ہیں ڈسکاؤنڈ دو نہ آپ اس سے کہتے ہیں کم کرو ادھر سیل لگی ہوئی ہے ٹین پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ وہ آپ کو کر کے دے دے گا لیکن ہمارے ہاں ہم مسلمان ملکوں کے اندر آپ چاہے مراکش چلے جائیں آپ چاہے ایجپٹ چلے جائیں آپ چاہے ٹرکی چلے جائیں زیادہ تر ان ملکوں میں پاکستان چلے جائیں ہندوستان چلے جائیں قیمت ہوگی اس چیز کی قیمت ہوگی سو روپے کی لیکن بتائیں گے ہزار روپے اچھا جب ان سے کہو کہ ہزار روپے تم کیوں بتاتے ہو تو کہتے ہیں دن میں آپ جیسے دو چار کسٹمر بھی آ جاتے ہیں جو ہزار کی خرید کے لے جاتے ہیں تو ہم کیوں نہ اس کو ہزار ہی لگا کے رکھیں تو اس کو کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ خوشیاری سمجھتے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ یہ ہم نے کمال کیا اور وہ کم کرتے 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 وہ کہتے ہیں کہ یار اگر سو کی چیز اگر ہم دو سو کی بیچیں گے تو پھر بارگیننگ ہوتے ہوتے وہ دیڑ سو کی بکے گیا ابھی سو کی چیز اب اگر ہم ہزار کی لگاتے ہیں تو وہ ہوتے 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 پانسو چھے سو کی تو پھر بیش دیں گے پھر ہم کتنا نفع کماتے ہیں تو عام طور پر یہ ہمارا رویہ ہے خریدنے کے حوالے سے بھی بیشنے کے بھی حوالے سے بیشنے کے حوالے سے کیا ہے کہ ہم جو عیبدار چیز ہوتی ہے جو خراب چیز ہوتی ہے اس کو ایسے کر کے بیشتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا عام طور پر بڑی سے بڑی جگہ چلے جائیں چھوڑی سے چھوڑی جگہ چلے جائیں ریڑی والا ہر شخص بچہ جائے گا تو اس کو خراب چیز دے دیں گے اور بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے اچھی چیزیں جو ہے وہ اوپر لگا کے رکھتے ہیں خراب نیچے رکھتے ہیں جب دال رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ خراب بھی اس میں وہ دال دیتے ہیں جب آپ گھر لے کے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ تو بڑی خراب اس نے سبزی دے دی یا بڑا خراب پھل دے دیا عام طور پر تو یہ خیر خواہی نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے ناظرین اس سے انسانوں کی زندگیوں کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے مال کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ خیر خواہی کرنا ہے یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہیں کہ آپ فرض کفایہ ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کسی مسلمان بھائی کو نقصان ہو رہا ہے مالی طور پر جانی طور پر کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کریں آپ راستے پر جا رہے تھے آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا کھڑا ہے اور اللہ نے آپ کو اس کھڑے سے بچا لیا اور آپ گاڑی روکتے ہیں روکنے کے بعد وہاں پر کوئی پھتر رکھتے ہیں کوئی ایسی چیز رکھ دیتے ہیں علامت تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سے بس سکیں اور یہ آپ نے خیر خواہی کی ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِيَخِي مَا يُحِبَّ لِنَفْسِي کہ حضور نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے کہ جو چیز تمہیں اپنے لئے پسند ہو وہی چیز تمہیں اپنے بھائی کے لئے پسند کرو تو لہذا خیر خواہی اچھا مشورہ دینا خیر کا مشورہ دینا بہتر مشورہ دینا یہ بھی کیا ہے خیر خواہی کے اندر شامل ہے ایک دوسرے کے ساتھ خاندانوں کے اندر بھائی بھین رشتہ دار عزیز و قارب ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں اس کے اندر بھی جو ہے وہ کیا ہے اللہ تعالی نے خیر ہی خیر رکھی ہے لہذا دیکھیں ایک بزرگ تھے ان کی دکان تھی کپڑے کی تو ایک نوجوان آیا اور ایک کھوٹا سکہ دے کے چلا گیا اور کپڑا لے کے چلا گیا تو انہوں نے وہ کھوٹا سکہ رکھ لیا دوبارہ آیا دوبارہ دے کے چلا گیا انہوں نے دوبارہ سے دے دیا دوبارہ آیا پھر ایسے ہی کیا تو چوتھی دفعہ وہ نہیں تھے تو ان کا ملازم بیٹا تھا تو وہ نوجوان دوبارہ آیا اور اس نے آ کر وہ سکہ دیا تو اس نے کہا بھائی یہ تم کیا سکہ دے رہے ہو کہ یہ تو چلتا نہیں ہے تو اس نے کہا کہ تمہارے مالک کی طرح انہوں کا وہ نہیں ہے تو وہ چلا گیا کہتا ٹھیک ہے جب مالک آئیں گے تو میں آؤں گا اب وہ مالک جب آئے تو مالک کو انہوں نے بتایا ملازم نے کہ اس طرح سے ایک شخص آیا تھا اور وہ کھوٹا سکہ دے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ہمیشہ اس کا کھوٹا سکہ لے لے رہتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ سارا دن مجھے جو ہے لوگ صحیح رقم دے کر جاتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند ہوگا کوئی پریشان شخص ہوگا اور یہ میرے پاس آ جاتا ہے تو میرے اس سے کیا ہوتا ہے میرا تو کاروبار ہے اللہ مجھے برکت دیتا ہے اب آپ دیکھیں سوچ یہ جو سوچ ہے ناظرین یہ سوچ ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے آج ہم کیا کرتے ہیں یقین جانیے کہ خراب گوشت ہوگا خراب مال ہوگا اس کو بیشیں گے اس کو ہوتلوں کو بیش دیتے ہیں ہوتل والے اس کے اندر مسالے دال کر جو ہے اس کو خراب کر کے خراب گوشت کو جو ہے آپ کو پکا کے بیچ رہے ہیں ریسٹران میں تو یہ ہر قسم کی بددیانتی ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اندر جو ہے وہ آ چکی ہے اسی وجہ سے ہمارے اندر برکتیں نہیں ہماری زندگیوں میں برکت نہیں تو لہذا ناظرین انسان کو صحیح مشورہ دینا چاہیے خیر خواہی سے پیش آنا چاہیے ہر معاملے کے اندر صلح اختیار کرنی چاہیے اور لوگوں کے لئے بہتری سوچنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مجھے بھی بہتری عطا کرے گا برکت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ چین سکون اتمنان دے گا اصل میں ہمیں ضرورت ہے برکت کی دعاؤں کی اتمنان کی سکون کی اگر نمبر دو کام کریں گے فراد کریں گے دھوکہ دیں گے تو بے برکتی ہوگی اس کی وجہ سے بیچینی ہوگی ڈپریشن ہوگا اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے فساد ہوں گے اور اللہ کی نرازگی آئے گی اور اس سے بے برکتی ہو جائے گی سکون ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین